بولیوٹ سلوز گرین پریزنٹنگ چیس اس کہانی کی شروعات میں اکیرہ نام کی ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو چیس کا بہت بڑا چیمپین ہے اس کا دماغ اتنا تیز ہے کہ وہ ایک سیکنڈ میں تین الگ لگ چالوں کو سوچ سکتا ہے اور آج وہ جس سے چیس کھیل رہا ہے وہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ سوپر بلو کمپیوٹر ہے جو ماتر ایک سیکنڈ میں دو سو میلینز الگ لگ چالوں کو سوچ سکتا ہے اکیرہ اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی میچ نہیں ہارا وہ ایک والچیمپین ہے اور اب جب اس سوپر بلو کمپیوٹر سے میچ یعنی کی چیس کھیل رہا ہوتا ہے تو سب کی نظریں اسی کی اوپر ہوتی ہے اور اکیرہ جو آس تک کسی انسان سے نہیں ہارا وہ سوپر بلو کمپیوٹر سے ہار جاتا ہے جس کے بعد سبھی آڈینس اس کا مزاک اڑاتی ہے اکیرہ کی یہ پہلی ہار ہے اس سے اکیرہ پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے اور وہ چیس بورڈ کو توڑ دیتا ہے دیرے دیرے وقت پیتا اور تین سال پیچھ جاتے ہیں اپنی آخری ہار کے بعد اکیرہ نے کبھی کوئی گیم نہیں کھیلا اس نے چیس ہمیسے اکلے چھوڑ دیا اور نہ ہی کبھی اسے کسی نے دیکھا ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ اکیرہ نے اپنا سارا پیسہ اپنا سب کچھ شراب اور گیمبلنگ میں ختم کر دیا وہ سڑکوں پر پڑا رہتا ہے اور ایک دن اس کے سامنے ایک گاڑی آ کر رکھتی ہے جس میں سے دو آدمی نکلتے ہیں اور زبردستی اکیرہ کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اکیرہ کو ایک آلی شان گھر میں لے جائے جاتا ہے جہاں پر اس کی ملاقات ایک بوڑھے آدمی سے ہوتی ہے وہ اکیرہ سے کہتا ہے کہ میں تمہیں جانتا ہوں بھلے تم نے اپنے آپ کو چھپا لی اپنی پہچان بدل لی لیکن میں تمہیں اچھی طرح پہچانتا ہوں کہ تم کون ہو اکیرہ پوچھتا ہے کہ میں کون ہوں دراصل اکیرہ نے اپنی پہچان اپنا نام سب کچھ بدل لیا ہوتا ہے وہ بڑھا آدمی کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ بس ایک چیس کی گیم کھیلنا چاہتا ہوں اور وہ چیس اسے دکھاتا ہے جسے دیکھ کر اکیرہ کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے دراصل آخری بار جب وہ گیم ہارا تھا تو اس کے بعد اسے چیس سے نفرت ہو گئی وہ چیس کی گیم کو دیکھ بھی نہیں سکتا اسی لئے اکیرہ اس بڑھے آدمی سے کہتا ہے کہ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں وہ بڑھا آدمی کہتا ہے کہ جو آخری گیم تم نے کمپیوٹر کے ساتھ کھیلی تھی میں نے اس میں اپنا سارا پیسہ تمہاری جیت کے اوپر لگایا تھا لیکن تم اس گیم کو ہار گئے جس وجہ سے میرا بھوک نقصان ہوا اب تمہارے پاس پیسے نہیں ہے تم اس کی بھرپائی نہیں کر سکتے اسی لئے میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ ایک گیم کھیلو پر اکیرہ اس کی بعد پر اسپاؤن نہیں کرتا جس کے بعد وہ بڑھا آدمی اکیرہ کے کنگ کو اٹھاتا اور کہتا ہے کہ یہ تمہاری ہار ہے تم بینہ کھیلی ہار گئے اکیرہ کہتا ہے کہ نہیں میں کھیلوں گا لیکن وہ چیس کی طرف نہیں دیکھتا الکیو سے اپنی چال بتاتا ہے جس سے وہ آدمی اس کے پلیئرز کو موو کرتا ہے اکیرہ کا مائنڈ چیس میں اتنا شارک ہوتا ہے کہ وہ بینہ دیکھے بھی چیس کھیل سکتا ہے بڑھا آدمی جو اکیرہ کی کمانڈ پر اس کے پلیئرز کو موو کر رہا ہوتا ہے اس نے ایر پیس پہنے ہوتے ہیں اکیرہ ونڈو پر کھڑا ہوتا ہے اور جب وہ نیچے سڑک پر دیکھتا ہے تو وہاں پر چیس بورڈ بنا ہوتا ہے جس کے اوپ پر اصلی کے انسان کھڑے ہوتے ہیں اور ان سب کی پوجیشن وہی ہوتی ہے جو چیس بورڈ پر اکیرہ اور اس بڑھے آدمی کی گیم کی ہے اکیرہ کو کچھ سمجھ نہیں آتا اور اب بڑھا آدمی اپنے اگلی چال میں اکیرہ کے پاؤن کو یعنی کی پیادے کو مار دیتا ہے اور جیسی اکیرہ کا پاؤن مرتا ہے اکیرہ نیچے دیکھتا ہے کہ نیچے آدمی جو ہوتے ہیں جو چیس کی پوجیشن میں کھڑے ہوتے ہیں ان میں سے ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو مار دیا اکیرہ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا وہ پوچھتا ہے کیا یہ کسی طرح کا مزاق ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں کسی طرح کا کوئی بھی دکھ نہیں ہونا چاہیے وہ صرف ایک سپائی تھا اکیرہ بھاگتا ہوا نیچے جاتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ سب کے سب آدمی جیوں کے تیوں کھڑے ہوتے ہیں وہ اس آدمی کے پاس جاتا ہے جو اپنی زندگی کی آخری سانسے لے رہا ہوتا ہے اور اس آدمی کے چہرے پر سکن تک نہیں ہوتی وہ اکیرہ سے صرف یہی پوچھتا ہے what is your next move یعنی کہ تمہاری اگلی چال کیا ہے اس کے بعد اس کی جان چلی جاتی ہے اور تب ہی سارے آدمی جو چیس کی پیسیز یعنی کہ چیس کی گوٹیوں کی پوجیشن میں کھڑے ہوتے ہیں وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اکیرہ کو ایک عورت دیکھ لیتی جسے لگتا ہے کہ اکیرہ نے اس آدمی کو مارا ہے اکیرہ یہاں سے بھاگتا ہوا اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جو آج سے تین سال پہلے اکیرہ کا دماغ کا علاج کر رہا تھا کیونکہ تین سال پہلے جب وہ گیم ہار گیا تھا تو اس کے بعد اکیرہ بہت زیادہ ڈپریس ہو گیا تھا اسے ہمیشہ چیس کے سپنے آتے تھے جس میں وہ دیکھتا تھا کہ چیس کی جو گوٹیاں ہیں اسے مارنے کے لئے اس کی طرف بڑھ رہی ہیں اور دھیرے دھیرے اسے اصل زندگی میں بھی ایسے لگنے لگا وہ ہمیشہ اپنی زندگی کو چیس سے ریلیٹ کرتا تھا اسی لئے جب وہ چیس کی گیم ہار گیا تو وہ اپنی پتنی کو جسے وہ کوین مانتا تھا اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لئے چلا گیا کیونکہ اکیرہ کو اس کے بعد ایسا لگنے لگا تھا کہ وہ اپنی کوین کے لائق نہیں ہے ڈاکٹر اسے پوستا ہے سمتین سالوں تک کہاں تھے اکیرہ اسے بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا ساتھ ہی وہ اس آدمی کے بارے میں بتاتا ہے جس کے ساتھ وہ چیس کھیل رہا تھا کیسے ایک آدمی کی اصل زندگی میں موت ہو گئی پر ڈاکٹر کو لگتا ہے کہ یہ اکیرہ کا صرف بھرم تھا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور اس سے پہلے کہ اکیرہ ڈاکٹر کو اور کچھ سمجھاتا تب ہی اس کے پرنٹر سے ایک پرنٹ نکلتا ہے جو کی چیس کی شیپ میں ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے یعنی کہ تمہاری اگلی چال کیا ہے اکیرہ سمجھ جاتا ہے کہ اس بڑے آدمی کے ساتھ جو اس نے گیم شروع کی تھی وہ اب بھی چل رہی ہے اکیرہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا جو پون یعنی کی پیادہ ہے وہ ای تھری پوزیشن میں چلا جائے تبھی پرنٹر سے ایک اور پرنٹ نکلتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ای تھری پوزیشن میں جانے کے بعد اب جو بڑے آدمی کی کوئین ہے وہ اکیرہ کے نائٹ کو یعنی کی گھوڑے کو مار رہی ہے اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے اگلے پل یہاں پر اکیرہ کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ مارا جاتا ہے اکیرہ یہ دیکھ کر پوری طرح سے گھبرا جاتا ہے تب ہی وہ ڈاکٹر کی ایک فوٹو دیکھتا ہے جس میں ڈاکٹر گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے جس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اکیرہ کا جو گیم چل رہا ہے اس گیم میں اس کا ڈاکٹر ہی اس کا نائٹ یعنی کی گھوڑا تھا اکیرہ دیکھتا ہے کہ جس گلاس سے ڈاکٹر کافی پی رہا تھا وہ پوری طرح سے چیز بورڈ کی طرح ہوتا ہے اس کا مطلب اس میں کچھ ملائے گیا تھا جس وجہ سے اس کی مرتی ہو گئی ڈاکٹر کی اسسسٹن بھی باہر ہوتی ہے جو ڈاکٹر کی مرتی کے بعد اندر آتی ہے اور اکیرہ سے پوچھتی ہے اکیرہ در کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے پر تبھی اس کے سامنے ایک بچہ آتا ہے جس کے پاس اسی کی چیز گیم کی ایک فوٹو ہوتی یعنی کی اس کی چیز گیم میں جو بھی اس کے سپائیوں کی اس کے پلیئرز کی پوجیشن ہے وہ ایکزیکٹ اس چتر پر بنی ہوتی ہے اور وہ بچہ اکیرہ سے پوچھتا ہے اکیرہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ کنگ ای ٹو میں چلا جائے وہ بچہ کہتا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارا کنگ مارا جائے گا یعنی کیا اکیرہ خود مارا جائے گا اکیرہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اب اسے ان سب لوگوں کے بھرم ہو رہے ہوتے ہیں جو اب مارے جا چکے ہیں ساتھی اسے ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے چیز کے جتنے بھی پلیئرز ہیں اسے مارنے کے لئے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں اکیرہ بھاگتا ہوا پارکنگ میں جاتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ گاڑیوں کی پوزیشن ٹھیک اسی طرح سے ہوتی ہے جس طرح سے چیز کے گیم میں اس کے پیسیز کی یعنی کی اس کے پلیئرز کی اور بڑھے کے پلیئرز کی ہوتی ہے اکیرہ وہاں سے ایک گاڑی میں بیٹھتا ہے اور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ گاڑی سیدھی نہیں بلکہ ترچھی چلنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ یہ چیز کی گیم کے حساب سے اکیرہ کا بشپ یعنی کی اونٹ ہے اکیرہ اس گاڑی کو آگے چھوڑ دیتا اور دوسری گاڑی میں بیٹھتا ہے لیکن وہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی کیونکہ اب کھیلنے کی باری اس کی نہیں بلکہ بڑھے آدمی کی ہے اور تب ہی اکیرہ کی طرف ایک دوسری گاڑی بڑھتی ہے جو بڑھے آدمی کا روک یعنی کی ہاتھی ہوتا ہے جو اکیرہ کی روک کو یعنی کی ہاتھی کو مار دیتا ہے اکیرہ وہاں سے سیدھا اپنے پرانے گھر جاتا ہے جہاں پر لکھا ہوتا ہے فور سیل یعنی کی اکیرہ کا گھر اب بکنے والا ہے دراصل ہاتھی کو چیز کی گیم میں کیسل بھی کہا جاتا ہے اور یہ ایک طرح سے اکیرہ کا گھر یعنی کی اس کا کیسل ہے اسی لئے اب یہ اس سے چھن گیا اکیرہ کو اب سب کچھ سمجھ میں آ چکا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کی پتنی کی وجان خطرے میں ہے کیونکہ اس کی پتنی ہی اس کی کوئین ہے اسی لئے وہ بڑھے آدمی کے پاس ایک بار پھر سے جاتا ہے یاد آتا ہے جب وہ کمپیوٹر سے ہار گیا تھا اور سب نے اس کا مزاق اڑایا تھا اسی لئے اکیرہ تیہ کرتا ہے کہ وہ بڑھے آدمی کے ساتھ چیز کھیلے گا وہ اس کے سامنے پیٹ جاتا ہے اور اب اکیرہ اور بڑھے آدمی چیز کھیلنا شروع کرتے ہیں ایک اکر کے لگ بھگ ایک دوسرے کے سبی پیسز کو ختم کر دیتے ہیں مار دیتے ہیں اور اب اکیرہ کے گیم زیادہ اچھی کنڈیشن میں ہے وہ اپنی اگلی دو چالوں میں بڑھے آدمی کے کینگ کو یعنی کی بڑھے آدمی کو چیک اور میٹ کر دے گا یعنی کی بڑھا آدمی اس کیم کو ہار جائے گا پر تب یہاں پر دو آدمی آتے ہیں جو اکیرہ کو پکڑ کر لے جاتے ہیں اور اب وہ بڑھا آدمی اور اکیرہ ایک سٹیڈیم میں ہوتے ہیں جہاں پر ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے اور یہاں پر جو ان کے پیسز ہوتے ہیں وہ اصلی انسان ہے بڑھا آدمی اکیرہ کو بتاتا ہے کہ بہت سالوں پہلے آجا مہاراجہ اپنے اصلی قیدیوں کے ساتھ اسی طرح سے چیز کھیلا کرتے تھے جس میں کوئی بھی موشنز نہیں ہوتے تھے اب اکیرہ کی باری ہوتی ہے وہ اپنے اگلے دو مووز میں راجہ کو چیک اور میٹ کر دے گا جس سے بڑھا آدمی ہار جائے گا یہاں پر بڑھا آدمی اور اکیرہ اپنی اپنی پوجیشن میں یعنی کی راجہ کی پوجیشن میں کھڑے ہوتے ہیں اکیرہ کو اپنی پہلی چال میں اپنے نائٹ کو یعنی کی اپنے گھوڑے کو موو کرنا ہوگا اور دوسری چال میں وہ چیک اور میٹ کر دے گا اسے بڑھا آدمی بتاتا ہے کہ اگر تم نے اپنے نائٹ کو موو کیا تو میرا جو روک یعنی کی ہاتھی ہے وہ تمہاری رانی کو یعنی کی اس کی کوئین کو مار دے گا اور تب ہی کوئین کا نکاب ہٹائے جاتا اکیرہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر اس کی پتنی ہے جسے باندھا گیا ہے اور اگر اب اس نے اپنے نائٹ کو ہٹایا تو اس کی پتنی یعنی کی کوئین ماری جائے گی اکیرہ اپنی پتنی کو بچانے کے لئے آگے بڑھتا ہے لیکن تب ہی اوپر سے ایک آدمی گولی چلاتا ہے یعنی کی وہ اپنے باکس سے بھار نہیں نکل سکتا بڑھا آدمی اسے کہتا ہے کہ چیس کی گیم میں ایموشنز کی کوئی بھی قدر نہیں ہوتی اس کی کوئی جگہ نہیں ہے تو میں اپنی پتنی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے بلکہ تمہیں اس گیم کو جیتنا چاہیے پر اکیرہ کہتا ہے کہ نہیں میں اپنی پتنی کو بچانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ اپنی پتنی سے بہت پیار کرتا ہے اور جان بوجھ کر وہ اپنے نائٹ کو موو نہ کر کے خود اپنے آپ کو موو کر کے ایک دوسرے پیس کے سامنے آ جاتا ہے تب ہی وہ اپنی پتنی کو بچا سکتا ہے اور اب اس سے اس کی ہار پوری طرح سے نشت ہو چکی ہے وہ پیس اس کے سامنے آ کر اسے مار دیتا ہے اکیرہ وہی پر زمین پر گر جاتا ہے یعنی کہ اس نے اپنی پتنی کو بچانے کے لیے اپنی ہار کو اسوئی کار کر لیا اور اس کی ہار سے بڑا آدمی مسکراتا ہے اور تعلی بجاتا ہے اکیرہ کی پتنی کو دکھایا جاتا ہے جو اس کے لیے تعلی بجا رہی ہوتی ہے اور یہاں پر اور بھی کئی سارے لوگ آتے ہیں جس میں وہ ڈاکٹر بھی ہوتا ہے جس کی مرتی ہو گئی تھی یہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سب کے سب وہ لوگ ہوتے ہیں جو اکیرہ کے سامنے مارے گئے تھے یہ سب کے سب اکیرہ کے لیے تعلی بجا رہے ہوتے ہیں اکیرہ دیکھتا ہے کہ وہ بھی پوری طرح سے ٹھیک ہے جس چاکو سے اس کے اوپر حملہ کیا گیا تھا وہ سپرنگ والا چاکو تھا دراصل پورا کا پورا اکیرہ کے ٹریٹمنٹ کرنے کا ایک حصہ تھا جسے شوق تھیرپی کہا جاتا ہے تاکہ اکیرہ کو ٹھیک کیا جا سکے اکیرہ کے سامنے جو بڑا آدمی تھا جو اکیرہ کے ساتھ گیم کھیل رہا تھا وہ اس سپر کمپیوٹر یعنی کی کمپیوٹر بلو کا عوشکارک تھا جس سے اکیرہ اپنی زندگی کی پہلی اور آخری گیم ہارا تھا جس کے بعد اس کا مانسک سنتولن پوری طرح سے خراب ہو گیا وہ ڈپریشن میں آ گیا اور اسی لئے وہ اکیرہ کی مدد کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کی وجہ سے ایک اصل انسان اپنی گیم سے ہمیشہ کے لئے دور ہو گیا جو کہ ایک بہت بڑا چیمپین تھا اڑا آدمی اکیرہ کو بتاتا ہے کہ تم ایسا لگ رہا تھا کہ تم میرے ساتھ گیم کھیل رہے ہو لیکن اصل بات یہ تھی کہ تم میرے ساتھ نہیں بلکہ آج بھی اسی کمپیوٹر کے ساتھ گیم کھیل رہے تھے میں ائر پیس کی مدد سے اس کی کمانڈ کے حساب سے چال چلتا تھا اور جب تم نے اپنے آپ کو سیکریفائس کیا یعنی کہ اپنا بلیدان دیا اپنی پتنی کو بچانے کے لئے تو اس بات کو سوپر کمپیوٹر سمجھ نہیں پایا جس وجہ سے اس میں خرابی آ گئی اور اس گیم کو تم جیت گئے ویسے بھی اکیرہ اس گیم کو جیت نہیں والا تھا یعنی کہ کمپیوٹر کے خلاف فائنلی اکیرہ نے گیم جیت لیا اکیرہ اب پوری طرح سے سٹیبل ہو چکا ہے اس کی مانسک حالت جو خراب ہو چکی تھی اب وہ پوری طرح سے نومل ہے وہ اپنی پتنی کو گھلے سے لگا لیتا ہے اور سب اکیرہ کی جیت پر اس کے لئے تالیاں بجاتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے اس کہانی سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ کھیل کو ہمیشہ کھیل کی طرح لینا چاہیے چاہے اس میں کوئی جیتے یا ہارے کیونکہ زندگی اور کھیل دونوں بہت الگ ہیں امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی